محرم میں بعض وہ کام جو نہیں کرنے کے وہ کون سے ہیں ہمارے ہاں محرم کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے سر کا تاج ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کمی تھنڈک ہے پیغمبر کے وجود اثر کا ٹکڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی خوشبو فرما رہے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار فرما رہے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کریں حضرت حسن حضرت حسین حضور کی دیگر اولاد ہم سب سے پیار کرتے ہیں پیغمبر کی چاروں بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں نبوت کے تین دمادوں سے محبت فرماتے ہیں تین دماد میں اس لئے کہہ رہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زینب ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکامے تھی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکامے تھی رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئیت حضرت عمیت کلسوم حضرت عثمان کے نکامے تھی حضرت فاتمہ تو زہرات علی کے نکامے تھی رضی اللہ عنہ تو جو کہ پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بار دیگرے حضرت عثمان کے نکامے آئی ہیں اس لئے میں نے کہا چار بیٹیاں اور تین دماد کہ سب ہمارے امان کا حصہ ہیں اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دس محرم کو شہید ہوئے ہیں تو بعض لوگ اس بنیاد پر گیتا ہے کہ دس محرم کو ہم کرو دس محرم کو ہم پیٹیں جزا فضا کریں واویلہ کریں مسلمان کے شان کے یہ نہیں ہے مسلمان کو جہاں اپنے لخت جگر کے شہید ہونے کا تب ہی غم ہوتا ہے وہاں اس کی شہادت پر فخر بھی ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جائز بات کا غم ہے کہ وہ قتل ہوئے ہیں ان کا خون گرہ ہے ان پر ظلم ہوا ہے وہاں ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہماری سعادت ہے کہ پیغمبر کا نباسہ ہمارا ایمان وہ برسر بیدان کٹا ہے لیکن چکا نہیں ہے ہم اس کی شہدار پر فخر کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدار پر اس لیے ایسے موقع پر غم زنجیر پہن لینا یا غم زنجیروں سے پیٹنا شروع کر دینا یا غم کی وجہ سے اپنے سینے کو زدو کوک کرنا اپنے چھیرے کو نوچنا اپنا خون بہانا یا غم کی وجہ سے کالے لباس کو اختیار کر لینا یہ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بندے کو زیب نہیں دیتا کتنی بات میں ضرور کہتا ہوں میری اس گفتگو کے مخاطب اور میری گفتگو جن لوگوں کے لیے ہے وہ لوگ ہیں جو میرے ہم مصلق ہیں میرے ہم مذہب ہیں اور ہمارا مصلق ایک ہے ہاں البتہ اگر کسی کے مصلق میں کالا کپڑا پہنا عبادت ہے یہ ان کا مصلہ ہے اگر کسی مصلق میں پیٹھنا عبادت ہے تو ان کا مصلہ ہے زنجیر زنی اگر عبادت ہے تو ان کا مصلہ ہے وہ جانے ان کے علماء جانے ہمارے ذن میں ہے اپنی عوام کو اس موقع پر اپنی مسائل بتانا اور ہماری عوام کے مسائل پر غور بھی کرنا چاہیے درس محرم کو ہمیں روزہ کا ہوگا میں ہم روزہ رکھیں گے اور اگر کسی کے مذہب میں سبیل ہے وہ سبیل لگائے اس کو کون منا کرتا ہے میں محرم کے والے سے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں اس کو بہت توجہ سے سمجھیں کہ دس محرم کو جن کا مذہب اتنا ہے ماتم ہے کالا لباس ہے سبیل ہے وہ کریں جن کا مذہب روزہ ہے صبر ہے اپنے بچوں پر خرچ ہے وہ کریں بس اس بات کا خیال کریں کہ اپنے عبادات اپنے پیسے سے کریں ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم افطاری کے لیے کسی دوسرے سے چاول نہ مانگیں ہم افطاری کے لیے کسی اور سے بھیگ نہ مانگیں دس محرم کا اپنے حلیات پر وصد سے خرچ کرنا ہے تو کسی سے مانگ اپنے بچوں پر نہ کھلائیں اور جن کے ہاں سبیل اور چاول اور دودھ یہ عبادت ہے تو ہم سے چینی نہ مانگیں ہم سے چاول نہ مانگیں ہم سے دودھ نہ مانگیں اپنی اپنی عبادت اپنے پیسے پر خرچ کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم ہر ات کی بات نہیں اپنی عبادت ہر ات بھی کریں تو کچھ کام کرنے کے تھے جو میں نے ارس کیا کچھ کام نہ کرنے کے ہیں میں نے وہ ارس کیا